السلام علیکم جی ویلکم بیم با یو ڈی فیملے کیسے آپ لوگوں کو شکر بھی جی کرو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں کہ آپ لوگ جا رہے خوش رہے باد رہے خستے بسکرہ رہے اللہ باب آپ کو جیسے ساری خوشوں سے نوازیں اسی نیت دعا کے ساتھ جی کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا آغاز تو جناب میں بنا رہی تھی آج بڑیاں اور مردر کا دھنا ملتنگرنہ کے میں مسالہ ہی اس کا تیار کاری ہوں تو میں نے کہا چلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہوں لیکن آپ لوگوں سے میں نراز ہوں آپ لوگ ویڈیو کو فل بہنچ نہیں کر رہے اور اتنے دنوں سے میں نے اس لئے یہ ویڈیو اپرول نہیں کی تو آپ لوگوں سے کہہ لی میری جیسے پہلے ریکویسٹ ہوتی ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کرتی جا کریں اور ویڈیو کو فل بہنچ کیا کریں اور مجھے سپورٹ کریں تو جناب یہ میں نے مسالہ بھونے کے لیے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں یہ پیاز اوٹو مارٹر ہے اور یہ ہے وڑییں وڑییں مجھے بہت پساند ہیں اور بلکل یہ ہے نا میٹ کی طرح بنتی ہیں اور یہ ہے جی مرٹر اور یہ مرچیں نکالی ہیں میں نے جو اس کے اندر ایڈ کرنی ہے اور لسن ادرک اور مچوں کا پیسٹ میں نے بنا کے رکھ لیا ہے جو اس کے اندر ایڈ کروں گی اور ساتھ میں جو سپیسی مسالے ایڈ ہوتے ہیں وہ تو آپ کو سبی کو پتا ہے جی غلطی ستو خمیرچ اور میں تو اس کے اندر کالی مرچے بھی ایڈ کرتی ہوں میں ہر سبزی مکالی مرچے ایڈ کرتی ہوں یہ اپنے ایڈ ٹیس کا ہے بس یہ ہی سپیسیس کے اندر جائیں گے اور اسی کے ساتھ یہ وڑییں اور مٹھیں تیار ہوں گے اور جیسے تیار ہوں گے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور مزے کے بنتے ہیں آپ لوگ بھی بنا کے دیکھنا اور میں کہتی ہوں ان کا ٹیسٹ بلکل میٹ کی طرح بنتا ہے جیسے آپ بنا مطلب کے بڑا گوشت بنا لیں ان کی طرح اس طرح جاکہ ہوتا ہے پر بہت ہی مزے کا ہوتا ہے تو بچے جیسے کہا رہے تھے کہ ماما آجی یہی بنائے روز ہم سی کھاکہ کھاں دنگ آگئے ہیں تو میں نے کہہ سلے جی آجی یہی بنائے لیتی ہوں تو اسی طرح آپ نے بڑے میرے ساتھ جڑے رہے میں اور سردی اتنی زیادہ ہے موسم بہت ہی زیادہ خراب ہے یہی سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں شاید آپ کو نظر آ رہا ہوگا کافی بادل بنے ہوئے ہیں تو میں نے آپ کو گھڑکی سے دکھائیں سین میں جاؤں گی تو باہر کا بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ سب سر آئے سب کیسے ہیں سب کے چینل کیسے جا رہے ہیں آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے یہ دیکھیں فرینڈ اس کی بھونی ہو رہی ہے اور آپ کو کیسے لگ رہے ہیں آپ کو لگ رہے ہیں کہ یہ مطن بن رہے ہیں یہ دیکھیں نظر آ رہے ہیں ایسے ایسے لگ رہے ہیں جیسے گوشت مانگایا اور بہت مزے کا یہ بنے کا سالن اور اللہ کا شکر ہے مزے کا ہی بنتا ہے اللہ پاک نے ہاتھ میں فیفت دیا ہوا ہے تو ابھی توقع توقع کسی نے یہ نہیں کہا گھر والوں میں سے سالن مزے کا نہیں ہے اللہ کے شکر ہے بہت مزے کا بنتا ہے اب یہ لوگ آپ لوگ سوڑیں کیا آپ بھی خود برخود ہی کہہ رہی ہے نیڈی جناب سبھی کہتے ہیں ایسے بھونی کر کے اس کے اندر پھر میں پانی ایڈ کرتوں گی اور پھر یہ جو ہیں مطر کل جائیں گے اچھی طرح سے اور یہ وڑییں بھی اچھی طرح سے گل جائیں گی اور پھر ساتھ میں بنائیں گے چیز روٹی اور بیٹھ کے کھائیں گے یہ دیکھیں برینڈ روٹی میں نے بنا کے اور سالن بن رہا گیا ہے سنر کم ہوگی تھی تو سالن ساتھ میں میں نے نیڈی جی لیار کی آنچ پر رکھتے گئے ابھی تھوڑی سی سالن میں مر کمی ہے ابھی جہے دیکھیں شوربہ پکر رہا ہے میں نے اس کا شوربہ کیا اور شوربہ اس کا شوربہ ہی کھانے ملا ہوتا ہے مزے کا تو آٹا میں نے گھون دیکھیں رات کا بھی رکھ لیا تھا ساتھ میں یہ دیکھیں جی رات کا آٹا بھی میرا گندہ ہوا ہے اور بلتن میں نے دھو لیے سٹوکری یہ دیکھیں بھری بڑھیں گے اولٹ اولٹ بلتن پڑھیں ابھی اسے اٹھا کے سٹینڈ میں کرنیوں اور یہ آٹا والا اور جو تھا نا مومینا دھونا ہے ابھی اور نسن تھا کچھ چیننے والا کچھ چین کے میں نے رکھ لیا اور کچھ ابھی یہ پڑا ہوا ہے تو یہ دھنیا ہے دھنیا میں مطلب سالن میں جو میں نے ایڈ کرنا ہے یہ دھنیا یہ دھنیا کٹتی ہوں اور اسے ہنڈی میں ڈامتی ہوں ابھی تو خیر سے اور یہ کونڈا تھا میں نے مقوایا اس کے اس کے ضرورت گھر میں پڑی رہتی ہے تو یہ آپ سے بتاتے جو یہ روگنے بدا میں تو اس کا میں نے تیل بنانا ہے اور یہ میں نے مقوای تھی تو وہ شش گئے پہلے میں نے چھوٹی مقوای تھی مجھے اتنا پتہ نہیں تھا اور یہ آپ کو نظر آرہا ہے اس کے بہت ساری فیدی ہیں اور یہ میں نے تیل بنانا ہے اور یہ دیکھیں میں نے تیل بھی مقوایا ہوا ہے بزار سے تو میں آپ کو دخاتی ہوں خوش آپ پانی یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہے تو یہ جی تیل وہاں پہ خالص ملتا ہے دکان ہے رانہ سلیم بادام روگنے والے ارجس طرح اس کے دکان ہیں گلی نمبر دو جنگ بزار فیصلہ بادنے تو یہ آپ کو ان کے نمبر بھی نظر آرہی ان کے پاس خالص تیل ہوتے اور پیدا مند ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ تین تیل ہے ریٹھا آم لاسی کا کائی کا تیل ہے اس کے اندر میں یہ جو آپ کو بتایا ہے یہ میری تو چھوٹی شیشی تھے یہ دو ہیں میرے پاس دوسرے روح میں پڑھیں ہیں یہ دو شیشی میں نے اس کے اندر شامل کرنی ہے اور ایک زتون کی یہ مزید آپ کو ڈٹیل کے ساتھ اس کی ویڈیو بنا کے دکھاؤں گی تو یہ بالوں کے لئے جن کے بالوں میں گر رہے ہیں ان کے لئے یہ دیکھیں جی پیسٹ ہے اور آپ لوگ پیسے جن کے بال پتلے ہیں میرے بال بہت جھڑ رہے ہیں اور میں نے دوست ہے اس نے لگایا تھا تو ماشاءاللہ اس کے بال بہت ہی زیادہ گنی ہیں تو میں نے کہ چلے میں بھی مگواتی ہوں تو اس نے مجھے مگواتی دیا تو اب میں نے اس کے اندر زتون کا تیل شامل ہوئے تو میں اس کے علیدہ سے ویڈیو بناوں کی پوری اور پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کی تیل کیسے بنتا ہے والوں کے لئے بیسٹ ہیں خیر میری تو عادت ہے میں بالوں کی کٹنگ کرتی رہتی ہوں تو پھر بھی میرے بالوں کافی جھڑ رہے ہیں تو یہی تیل وہ کے دل گاتی ہوں اور بہت گنے بار اس کے ہوئے ہیں تو بس باقی کی ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آج یہ دیکھیں موسم تو کافی قراب ہے اور کچھ بھی نہیں میں نے کی اور یہ دیکھیں رون کی حالت جیسے صبح سے چار پائیں سے اٹھیں ہیں ویسے کی چار پائیں بڑی نہیں یہ دیکھیں کمرے کی حالت کتنی بگری ہوئی ہے تو یہ کھلوارا بھی میں نے سمیٹ نہیں دوپیر کھانا بنائے تو یہ کام بھی سمیٹ ہوگی اور خانسی مجھے اتنی زیادہ لگی ہوئی تھی تو یہ تو سیاں میں نے شربت مجھے بہت زیادہ فرق پڑھ ہے تو میں نے کہا چلے آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں اگر کسی کو خانسی زکام ہے تو یہ بچوں کو دے خود بھی پی ہیں تو آپ سے میں بات کر رہی تھی ستون کے تیل کی تو یہ دیکھ ہے جی ستون کا تیل مل مجھے میں نے کہا تھا کہ میں نے دبا مگوا کے رکھا ہوا ہے تو یہ دیکھیں ایسے شاپر سے دکھا دیتے ہوں یہ زتون کا تیل یہ دبا پورا اس کے اندر میں نے ایڈ کرنا ہے تو جو دوسرا حصہ تھا وہ ڈبی مطلب کہ وہ بھی مجھے نظر نہیں آرہی وہ بھی میں نے دو آپ کو بتا دوں کہ یہ دو ڈبی ہیں جو ہیں نظر یہ مل گی ہے مجھے یہ باری ایک وہ تھی اور ایک چھوٹی سی تھی تو یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی ہے نظر پہلے میں نے ویسے مگوائی تھی اس کی ضرورت تھی یہ شاید میں نے کوئی ٹیپس بنانی تھی تیار بیوٹیشن کی تو اس لیے تو یہ دیکھیں یہ اور اس کے ساتھ والی یہ دو ڈبی ہیں میں مطلب جو شیشی ہیں اس کے اندر دیل کی ایڈ کروں گی تو آپ لوگ بھی آپ اس طرح نہ کریں آپ بڑی مگوال ہیں مطلب وہ اس سے تھوڑی سے بڑی ہوتی ہے اور یہ تو انہوں نے مجھے دیر سو کی دی یہ بچتر پہ کی تھی میں لے کے آئی تھی یہ دیکھتے جی اس کی قیمت بھی یہاں لکھی ہوئی ہے دیر سو پہ کی قیمت لکھی ہے یہاں پہ کہیں لکھی ہوئی ہے یہ دیکھ دیکھ دیر سو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائم میرے چیلر کو ضرور کرنا اور ویڈیو کو فل بوج کرنا اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت اللہ حافظ